ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم لائے ہیں جی گلے کے درد کے لیے گلے میں کسی بھی قسم کی تکلیف ہو درد ہو انفیکشن ہو جائے گلے میں سوزش ہو جائے اندر سے گلہ زخمی ہو جائے گلہ بیٹھ جائے یہ ساری علامات جو ہیں گلے کی سارے امراض ان کے لیے پہترین سادہ سا نصحہ حدیث پاک سے ثابت وہ آپ کے خدمت میں پیچھ کرنے لگیں تو نصحہ سمات فرمانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز وہ آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے ہیں جن میں ہم بڑے بڑے قیمتی نصحے سنیاسیوں کے بتائے ہوئے اور طب نبوی سے حاصل کیے ہوئے اور اس کے علاوہ ہم آپ کے لیے وظائف اور دم بھی لاتے ہیں ہر مشکل ہر پریشانی ہر بیماری کے لیے تو ناظرین گلے کے امراض کے لیے نہائیت ہی مجرم اور سادہ سا نصحہ آپ کے خدمت میں پیش ہے پہلے ایک حدیث پاک سن لیں اس نسکے کے بارے میں حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے دور میں جب بھی کسی کو زخم ہو جاتا تھا تو ہم زخموں کے اوپر مہندی لگایا کرتے تھے مہندی پیس تا دیسی مہندی کوٹ کر وہ زخموں پر لگایا کرتے تھے تو اللہ کے فضل سے بہت جلد زخم جو ہیں وہ ٹھیک ہو جایا کرتے تھے تو اسی لیے یہ نسخہ بھی حکمانے اور عطبانے بہت ہی اس کی تعریف کی ہے گلے کے لیے گلے کی سوزش اندرونی کسی بھی قسم کے زخم اور گلہ بیٹھ جانے کی صورت میں آپ دیسی مہندی لے لیں پتوں کی صورت میں آپ کو لے لیں خوشک ہو یا سبز ہو تو وہ مہندی کے پتے لے کر ان کو اچھی طرح کوٹ لیں کوٹ کر ان کا کہوہ آپ نے بنانا ہے جی پانی میں ڈال کر ایک پانی میں وہ چند پتے ڈال کے ان کو اچھی طرح اُبالیں اُبال کے اس میں تھوڑا سا نمک بھی ڈال لیں تو اس پانی کو آپ نے پن کر چھان کر اس پانی سے رات کو سونے سے پہلے غرارے کرنے تین دن غرارے کرنے سے جتنی بھی زیادہ تکلیف ہوگی گلے کی سوزش انفیکشن گلہ اگر سوجا ہوا ہے اندر سے زخمی ہے آواز اور گلہ بیٹھا ہوا ہے تو انشاءاللہ یہ ساری علامتیں تین دن یہ اسخہ استعمال کرنے سے ٹھیک ہو جائیں کہ جی مہندی کا قاوہ بنا کر اس کے غرارے کرنے پینا نہیں ہے نمک تھوڑا سا ڈال کے اس کے غرارے کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے گلے کے جملے امراض ان سے اللہ رب العالمین آپ کو صحت اطاف فرمائے گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ